السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد افزر قادری آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ایک ضروری گزارش اگر آپ کے مند میں کسی طرح سے کوئی سوال کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ نیچے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب ویڈیو کے ذریعے سے ضرور دیا جائے گا شب برات آنے والی ہے اس میں لوگ ذکر و ذکار کر کے اور عبادتیں کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے لوگوں کی دعاؤں کو قبول اتا فرما لیکن دو اشخاص ایسے ہیں دو لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں کی جائے گی چاہے وہ شب برات ہو یا ستائیسویں رمضان المبارک ہو یا شب میاراج کی مقدس راتیں ہو یا پھر کوئی اور دن ہو دو ایسے لوگ ہیں جن کی دعائیں ان مقدس راتوں اور مقدس دنوں میں بھی قبول نہیں کی جاتی ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دو ایسے لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی پہلا وہ شخص جس نے شرک کیا ہو جو اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا ہو یا کوئی ایسا کام کیا ہو جو شرک کا کام ہو دوسرا وہ شخص جس سے رشتے دار ناراض ہو جس سے رشتے دار کو تکلیف ہوتی ہو یہ دو ایسے اشخاص ہیں جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی اگر یہ دو صفتیں کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی اگرچہ وہ شب برات یا شب معراج یا ستیسین رمضان المبارک کی مقدس رات ہی کیوں نہ ہو ہم لوگ بہت عبادت کرتے ہیں بہت ہی ذکر و اذکار کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں یہ غلط نہیں ہے دعائیں مانگنا آپ مانگیں عرب کی بارگاہ میں مشکلات سے نجات کا اور پریشانیوں سے نجات کا اور رزق کی اس آدھ کا ان تمام چیزوں کی دعائیں آپ مانگیں عرب سے لیکن میری گزارش ہے کہ آپ جہاں دعا مانگ رہے ہیں تو دعا مانگنے سے پہلے آپ جانے کہ کن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی ہے کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کرو گے تو پھر آپ کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی کون وہ لوگ ہیں تو ہمیں دعا مانگنے سے پہلے ان باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ شریعت میں کن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی ہے کون سے کام کرنے سے اللہ پاک ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی مسلمان دو کام یہ کر لے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے اگر وہ دو کام کر لے شرک اور جس سے رشتدار ناراض ہوتے ہوں اگر کسی کے ساتھ یہ ہو گیا ہو تو پھر کیا کرے تو کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو شرک سے توبہ کرے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ مولا ہم سے جو غلطی ہو گئی ہے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اس کو کبھی بھی اب شرک کام کو انجام نہیں دوں گا شرک کام نہیں کروں گا توبہ کرے اس کے بعد اگر رشتدار ناراض ہے اسے تو وہ سب سے پہلے رشتدار کے پاس جائے رشتدار سے مراد صرف اور صرف دور کے لوگ نہیں ہیں بلکہ بھائی بہن تمام مسلمین مسلمات ہیں اگر کوئی بندہ اسے ناراض ہے تو سب سے پہلے ان سے جائے اور خود معافی مانگے اور یہ نہ سوچے کہ بھائی ہم نے غلطی نہیں کی ہے جب ہم نے کوئی غلط ان سے باتیں نہیں کی ہے تو میں ان کے پاس جا کر کے معافی کیوں مانگوں ایسا نہ سوچے بلکہ اگر آپ نے غلطی نہیں بھی کی ہے پھر بھی آپ ان تک پہنچ کر کے معافی مانگیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ پہلے جا کر کے معافی مانگتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو بہترین جزا تا فرمائے گا اور رب کی بارگاہ میں آپ معزز اور مکرم ہوں گے اگر یہ دونوں کام آپ کر لیتے ہیں تو اللہ پاک ضرور آپ کی دعاوں کو قبول فرمائے گا اور دعا مانگنے سے پہلے تین آپ کو ایسی باتیں بتا دیتا ہوں جو اگر آپ اس پر عمل کر لیں تو یقینی طور پر آپ کی ہر دعا قبول ہوگی وہ تین بات یہ ہے کہ آپ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو سب سے پہلے آپ دروشی پڑھ لیں اور آپ جب دعا ختم کرنے لگیں تو دعا ختم کرنے سے پہلے دروشی پڑھ لیں یعنی اول و آخر دعا کے دروشی پڑھ لیں اور آپ سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگیں جیسے اللہ پاک ہمیں مسیبتوں سے چھٹکارہ تا فرما اور ہمارے لیے رزق کا دروازہ کھول دے پھر اس کے بعد آپ تمام مسلمین مسلمات کے لیے دعائیں مانگیں دوسروں کے لیے دعائیں مانگیں جاتی ہے تو اللہ پاک اس کو جلد قبول فرما لیتا ہے اور آپ اپنے لیے دعا پہلے مانگتے ہیں اور دوسروں کے لیے بعد میں مانگتے ہیں تو جو آپ بعد میں مانگ رہے ہیں اس کے صدقے سے آپ کی دعا بھی قبول ہو جائے گی اس سے یہ فائدہ ہوگا تو شب برات سے پہلے تمام لوگوں کے پاس یہ پیغام پہنچائیں تاکہ وہ بھی شب برات آنے سے پہلے اپنی پوری تیاری کر لے اور رب کی بارگاہ میں انہیں دعائیں کیسے مانگنی ہیں اگر وہ غلطی کر بیٹھے ہیں برے کام انجام دے چکے ہیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے تو یہ باتیں ہمارے دوسرے مسلمان بھائی کو بھی پتا ہونا چاہیے تو آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان تمام لوگوں کے پاس یہ باتیں پہنچ جائے